ہیلو دوستو میں سنتوش کمار ہوں میں پاکستانی سینما کی تاریخ کے سنہرے دور کا پہلا پاکستانی فلمی سپرسٹار اور رومانوی ہیرو ہوں سید موسیٰ عباس رضا میں سدھیر علاؤ الدین اور آغا تالش کو پاکستانی سینما اور شو بس کا ستون سمجھا جاتا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی مکمل سوانے عمری اور زندگی کی کہانی اپنے الفاظ میں سنانے جا رہا ہوں اس کاوش کے لیے میں وسیم عباس ساہر اور ان کے چینل لولی بولی کا شکر گزار ہوں پلیز اس یوٹیوب چینل کو سبسکراب کریں زندہ ہے یہی بات بڑی بات ہے پیارے اس شہر خرابی میں دل میں تو ہے تیرا درد مگر درد مگر بے درد زمانہ کیا جانے آئے کیا جانے میں سنتوش کمار ہوں میرا اصل نام سید موسیٰ رضا ہے اور میں پچیس دسمبر ایک ہزار نو سو پچیس کو پیدا ہوا میں سنتوش کمار کے نام سے مشہور تھا میں ایک پاکستانی فلمی اداکار تھا جو ایک ہزار نو سو پچاس اور ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائیوں میں مقبول تھا میں پاکستان کا پہلا رومانوی ہیرو کے طور پر بھی جانا جاتا ہوں اور اکثر پاکستانی سنیما میں ان کے کردار کے لیے پہچانا جاتا ہے میرا تعلق لاہور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک اردو بولنے والے خاندان سے تھا میرا بھائی درپن بھی اسی دور میں ساٹھ کی دہائی کے فلمی اداکار اور مقبول ہیرو تھا میں سلمان مشہور فلم ڈائریکٹر تھے میرے دوسرے بھائی منصور بھی اداکار تھے ہم سب سے بڑے مقبول فلمی خاندان میں شمار ہوتے تھے کپور خاندان کے بعد محبت کا جنادہ دا رہا ہے چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ کچھ دے دل میں کچھ دے دل میں کوئی نغموں کی برسات میں نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد برطانوی ہندوستان سے گریجویشن کیا اور پھر میں نے آئی سی ایس کا انتہان پاس کیا اور گورنمنٹ میں سرکاری ملازم کے طور پر کام کرنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن یہاں دوست نے میری شخصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے شو بیز میں جانے کا مشورہ دیا اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ سینما کی طرف آؤں میرے دوستوں نے آڈیشن کے لیے میری حوصلہ افضائی کی اور میں منتخب ہو گیا اور ایک ہزار نو سو چھیالیس میں میری پہلی فلم رہنسا بھارت میں ریلیز ہوئی میرے پاس وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک اداکار میں ہونی چاہییں بشمول اچھی شکل اور اداکاری بعد میں مجھے بہت ساری پیشکشیں ملنے لگیں اور اس طرح میرا سفر شروع ہوا تقسیم کے بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور چلا گیا اور میں نے پاکستان میں فلمیں کرنا شروع کر دی پاکستان میں میری پہلی فلم بیلیگ تھی بعد میں میں نے بہت سی فلمیں کی اور داد اور محبت ملی جلد ہی مجھے ہر ہدایتکار کی جانب سے پذیرائی ملنا شروع ہو گئی اور لوگ میری خوبصورتی اور اداکاری کی صلاحیتوں کی تریف کرنے سے باز نہ آئے میں کئی سپر ہٹ فلموں کا حصہ رہا ہوں جن میں دیور بھابی، انجمن، نائلہ، موسیقار، مجبور اور بہت سی دیگر شامل ہیں میں نے اس وقت تقریباً ہر مقبول خاتون سٹار کے ساتھ کام کیا تھا میرے محبور، تیرا ساتھ ہے، انہائی ہے یہ حسن، یہ نکھار، یہ شوقی، حیاء کے ساتھ نگار اوارڈز کی تاریخ میں بہترین اداکار کا پہلا نگار اوارڈ مجھے فلم وادی ایک ہزار نو سو ستاون میں دیا گیا پھر میں نے ایک ہزار نو سو باسٹھ اور ایک ہزار نو سو تریسٹھ میں بہترین اداکار کے نگار اوارڈز جیتے آخر کار مجھے میری وفات کے بہت بعد دو ہزار ڈس میں صدر پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا شام ڈھلے ایک ہزار نو سو ساٹھ واحد فلم ہے جسے میں نے پروڈیوس، ہدایت کاری اور مرکزی کردار ادا کیا میں صدیر کے ساتھ پاکستان کا سپر ستار فلمی ہیرو تھا لیکن میں پہلا ٹاپ رومنٹک ہیرو تھا اور صدیر ایکشن فلموں میں اپنی ناراض نوجوان کی تصویر کے لیے مشہور تھے میری پہلی فلم ایک ہزار نو سو سنتالیس میں ہندوستان میں اہنسا تھی پاکستان میں میری پہلی فلم ایک ہزار نو سو پچاس میں بیلی تھی اور اسی سال میں پہلی پاکستانی سلور جبلی اردو فلم دو آنسوپ ایک ہزار نو سو پچاس کا فلمی ہیرو بنا بعد میں میری شادی پاکستانی سینیما کی تاریخ کی خاتون اول سبیحہ خانم سے ہوئی اور ہمارا جوڑا ہماری عزت اور محبت کے لیے مشہور تھا مجھے اپنی فلموں ساتھ لاکھ دامن اور گیونگ کے لیے تین نگار اوارڈ ملے میرا انتقال گیارہ جون ایک ہزار نو سو بیاسی کو چھپن سال کی عمر میں ہوا برا کرم مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے میں کمنٹس باکس میں آپ کے معزز تبصروں کا انتظار کر رہا ہوں برا کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور لولی بولی چینل کو سبسکراب کریں شکریہ